پرائم ٹائم ایکسکلوزیو میں اب بات جان لیوہ اٹیک کی بات اس آفت کی کریں گے جس نے پہاڑ سے لے کر کئی میدانی علاقوں میں جل پرلے سے حالات خراب کر دی ہیں ہیماچل پردیش اتراکھن اور جمہو کشمیر میں پہاڑ پر بھینکر تباہی مچی ہے تو وہیں گجرات سے آئی تصویریں ڈرہ دینے والی ہیں یہی نہیں دلی میں یمنا ایک بار پھر سے اپان پر ہیں خطرہ برخرار ہے کل ملاکر رہائشی بستیوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں دہشت ہے لوگ ہر وقت خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے اور جانئے دیش میں کہاں کہاں کن کن جگہوں پر یہ جان لیوہ جل اٹیک ہوا ہے موسیقی ہر جگہ پانی ہی پانی میدان سے پہاڑ تباہی کی کہانی موسیقی 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 برباد ہو رہے ہیں شہر کے شہر آسمانی آفت کا گہر موسیقی جان لیوہ جل اٹیک موسیقی جولائی کا مہینہ مانسون کے پرچند روپ کے لیے جانا جاتا ہے موسیقی اس لیے پچھلے کئی سالوں کی طرح اس بار بھی پہاڑ سے زمین تک ایسی ایسی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو اپنے آپ میں کسی بھینکر کہانی کی داستہ بیا کر رہی ہیں موسیقی مانسون کا مہینہ تباہی کی ایسی آیل بم بنتا جا رہا ہے جس میں کہیں بار کے سال آپ ستنگے کی طرح زندگی بہر رہی تو کہیں بوندے آفت بن کر درانے لگی موسیقی کہیں ڈیم سے گرشتی ہوئی لہریں نکل رہی ہیں کہیں تیز دھارہ میں کار کسی کھلونے کی طرح بہر رہی ہے کہیں تیز بہاؤں مانسون میں مصیبت لے کر آیا ہے کہیں آفت کی بارش نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے کہیں سڑک پر چٹان دھراشائی ہو کر رہائشی بستیوں میں کوہرام مچا رہے ہیں کہیں بڑے بڑے پتھروں نے پہاڑ سے گر کر سڑکوں کو ہی نگل لیا ہے کہیں گرشتی لہروں سے ہو کر زندگیاں بچائی جا رہی ہیں کہیں پہاڑ کے ملوے سے نالے افن رہے ہیں کہیں ندی کا دلستر لوگوں میں خوف پھیلا رہا ہے لگاتار بارش نے اندنوں پہاڑ پر زبردست تباہی مچائی ہے پہاڑ سے میدان تک پانی کا ایسا تانڈب دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے سامنے انسان کی کوئی بسات نظر نہیں آتے راجستان، ہمچل پردیش، گجرات، اتراخنڈ، یا پھر جمہو کشمیر، یا دلی یا نویڈا ہر طرف صرف سیلاب ہی سیلاب ہے کہیں زندگی بیچ مزدھار پھنسی ہوئی ہے کہیں پہاڑ مسیبت بن کا ٹوٹ رہے ہیں کہیں ہر طرف مانوں صرف اور صرف پانی کا پرہار ہے اور مچا ہوا ہاہکار ہے اتر سے دکشن، کورپ سے پششم، بھارت کے کونے کونے سے ایسی تصویریں یا یوں کہیں کہ تباہی کا منظر دکھائی دی رہا ہے جسے دیکھ کر انسان تو انسان، بھگوان بھی حیران ہو جائے کل ملا کر ہر طرف برسات کے بادلوں نے ستم کا ایسا سالاب دکھایا ہے جسے دیکھ کر انسان تو بس یہی دعا مانگ رہا ہے کہ یہ بھگوان اب بس کرو بارش سے تباہی کا منظر اب بند کرو لیکن یہ ابھی رکنے والا نہیں کیونکہ ابھی بھی موسم بیبھاگنے ماشال پردیش، اتراخنڈ، راجستان، مہاراشتر، گجرات، تلنگانہ، کرناٹک، چھتیزگاڑ، گوہا، کیرل، تمیلناڈو، آندر پردیش، اوڈیشا ارونانچل پردیش، اصم اور میگھالے کے لیے لڑ جاری کیا یعنی ان راجیوں میں ابھی خطرے کی گھنٹی بج رہی لوگوں کی جان آفت میں آ رہی ایسے میں کم سے کم ان راجیوں میں لوگوں کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے بہت کم راجی ہیں جہاں بارش کم ہونے کی سمبھاونا ہے موسم بیبھا کے مطابق بیہار، پشے منگال اور سککے میں بجلی چمکنے کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے جس مانسون کو کہتے تھے کم سون، اسی مانسون نے چھین لیا سکو خوفناک بارش بار کی ترازدی لے کر آئی ہزاروں لوگ بار میں فسے ہوئے ہر طرف زندگی اور موت کے بیچ جنگ چل رہی خوفناک بارش کی خطرناک تصویریں دیش بھر سے آ رہی پانی کی رفتار کے آگے پیر اکھڑتے دیر نہیں لگتا کیا کار، کیا بائیک، کیا انسان تو ان کے کی طرح لہروں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے گجرات کے زیادہ تر زلوں میں بھاری بارش میں ایسی تباہی مچائی ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگی دشوار ہو گئی ہزار ہیں تو سیکھوں کی فرنگ توران ہوگا یہ بار باری اس ہے ہمارے ہالخ سال پانی بھتا ہے ہمارے وستان میں اور کافی نقصان ہوتا ہے شامان بھی سکتا۔ سب نقصان ہوتا ہے اور اندر بھی آرے ہیں سب سامان سب پانی بھی دھلگیا ہے کھالی جب الکسن ہوتا ہوتا ہے تو یہاں که پنیا میرے اینکے لوگ آتے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی دکھائی دے تا ہے کوئی ہمارے وستان میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے اگر ہم کوئی بھی بائیک لے کے آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم بائیک آگے نہیں لے جا سکتے جیسے کہ اگر سپارک پلگ میں یا پھر سائلنسر میں پانی چلا جاتا ہے تو بائیک وہی پہ بند ہو جاتی ہے اور ہم بائیک یہاں پہ ایلیویشن پہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے سیدھا چلتے جلتے جاتے ہیں تو کئی بار گھٹنوں تک پانی ہوتا ہے اور کئی بار کمر تک پانی ہوتا ہے پانی کا اتنا فلو آ رہا تھا کہ ہماری گاڑیاں بھی سب ڈگ گئی ہمارا بیزمنٹ پورا پر گیا ہے اور کل ہم لوگ پوری رات سے پانی نکال گئے لیکن یہاں بھی تک بھی نکلا نہیں ہے آدھا انچ کی یا ایک انچ کی باریس ہو تو یہاں پہ ایک ایک ڈیڈڈڈ پور پانی بھرا جاتا ہے آپ سام کو یہاں جب باریس ہوتی ہے تب آپ دیکھنے آ سکتے ہیں یہاں پہ کم سے کم پچاس وائٹ پالوں میں سے پچیس وائٹ پالے تو بیچارے پیدل جاتے ہیں جن کا کوئی کسون نہیں ہے یہاں تقریباً ڈوٹ سو سے تین سو گاڑیاں سب ڈے میں جو گئی ہے یہ جو ٹوئس پانی میں گرتے ہیں ایسے گاڑی سب چلی گئی ہے اور گھر میں بھی سب کو بہت نقصان ہے شہر شہر بار کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے کالونیوں میں پانی بھر گئے اور سارے راستے جام ہو لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہے گا جونہ گھر کی تصویر دیکھیں جہاں چوبیس گھنٹے کے بھی تر دو سو اکتالیس میلیمیٹر بارش نیسے شہر کے سورت بگاڑ بار کے پانی میں کئی کارے بہتی ہوئی نظر آئے مہنگی گاریاں کھلونے کی طرح بہہ رہی ہیں بیسمنٹ میں پانی بھر گیا ہے یہ لوگوں کے لیے جونہ گھر جہنم بن چکا ہے اہمدباد سمیت گجرات کے کئی زلوں میں ہوئی بارش سے بار جیسی ستیتی بنی ہوئی لگتار ہو رہی بارش نے اہمدباد واسیوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر رکھی سڑکوں پر آئی بار کی وجہ سے لوگوں کا جیون استویست ہو گیا ہے اہمدباد ائرپورٹ پر بھی بھاری جل جمع ہو گیا تھا اور پارکنگ کو لے کر بھی لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو لے کر اہمدباد ائرپورٹ کی اور سے یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ یاترہ شروع کرنے سے پہلے اپنی سمبندھت ائر لائن سے سمپر کر اڑان چک کر لیں اس کے ساتھ ہی یاتریوں کو پارکنگ سے بچنے کی صلحہ دیکھیں یہی نہیں اہمدباد میں جگہ جگہ جل جمعوں سے انڈرپاس تک بند ہو گیا کہانی ایک جگہ کی نہیں بلکہ ہر طرف ایسا ہی حال ہے ممبئی میں بھی اندنوں بھاری بارش ہو رہی ہے اس کارن کئی جگہوں پر جل بھراو کی ستھی ہو گیا مہراشت کی رازدھانی ممبئی میں بھی حالات کابو میں ہیں لیکن بارش لگاتار ہو رہی ہے یہ رات کی تصویریں ہیں ایسٹرن ایکسپریس ویپر بارش کا اثر پڑا مہراشت کے ناندیر میں بھی بار سے حالات خراب ہیں شہر میں پانی بھرا ہے دلی میں بارش اور یمونہ کا بڑھا ہوا جل ستر چندہ کا وشہ بنا ہوا ہے دلی میں لوہے کا پرانا پول ایک بار پھر بند کر دیا گیا یمونہ نے دیکھے بڑھتے جل ستر کے بیچ ایک بار پھر وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر بھی خطرہ منڈرانے لگا ہے کیونکہ یمونہ کا جل ستر بڑھنے سے اور خطرے کے نشان سے اوپر جانے سے حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں یمونہ ندی کے بار سے ابھی رہت بھی نہیں ملی کہ اب ہندن نے روڈر روپ دکھانا شروع کر دیا ہے رویوار کو جل ستر بڑھنے سے ڈوبکشتر جلمگن ہو گیا نویڈا اور گریٹر نویڈا کے پانچ گاؤں کے ہزاروں گھروں میں پانی گھوز گیا ہے کافی لوگ گھر سے باہر نکل گئے وہیں کئی لوگوں کو پرشاسن نے سختی کر گھر سے باہر نکل گئے باڑ سے پانچ گاؤں کے قریب دھائی لاکھ لوگ پربھاوی تھے پرشاسن نے ہندن کا جل ستر بڑھنے کا الڈ جاری کیا ہے پریسان تو یہ ہے کہ مکانوں میں پانی بھر گیا ہے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں مکان خالی کر کے پولیس والے آتے تو ہم خالی کرنے کو بول رہے ہیں یہ لوگ خالی اب کر کر جا رہے ہیں جب پانی بھر گیا ہر سال اتنا پانی برستہ ہے کہ بھاری بارش سے بار جیسے حالات بن جاتے ہیں کئی زلے میں ندینالی اوفان مار رہے ہیں بارش کا پانی گلیوں سڑک اور مکانوں میں بھر جاتا ہے نچلی بستیوں کا حال اور بھی برا ہو جاتا ہے تو وہیں پہاڑی علاقے بھی سچوٹے نہیں ہیں